اسلام علیکم پاکستان ازادی بڑے خوش نصیبوں کو ملتی ہے تو اپنے آپ کو آپ خوش نصیب سمجھئے اور جس ملک کی وجہ سے آپ کو ازادی ملی ہے اس کی خیر و آفیت کی ہر وقت دعا مانگتے رہی ہے کیونکہ آج کا ہمارا اپیسوڈ بڑا سپیشل اپیسوڈ ہے آج ہمارے درمیان ایک بڑی خوبصورت ہستی موجود ہے جن کے ساتھ ہم اپنی چودہ قسم بنانا چاہتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے جھنڈے ایسی ایسی سیچویشنز پر ایسی ایسی جگہ پر گاڑے ہیں کہ بس کیا ہی بتاؤں one and only my hero, your hero, our hero جناب جعوید میداد صاحب جی سر 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 سلام علیکم وعلیکم سلام سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور آپ کو چودہ انگست مبارک ہو سر سب کو آپ کو بھی ہم کو پاکستانی سب پاکستانی کو یہاں بھی دنیا میں ہمیں سننا ہے آپ کو سب کو بہت بہت مبارک ماشاءاللہ ماشاءاللہ 75 سال کے ہو گئے سر ہم سارے یعنی کہ پاکستان آپ کی بات نہیں کرنا ایک چیز سر بہت امپورٹنٹ جو مجھے آپ سے کہنی ہے کہ شاید ہمارے اور ہندوستان کے تعلقات بہتر ہو جاتے لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ جاوید میاداد صاحب کی وجہ سے نہیں ہو پائے اچھا یہ وہ نہیں ہوئی نا اچھا تم سے لینا کیا ہے انہوں نے آج تک کبھی نہ سمجھا ہی نہیں کہ پڑوسی ہوتے کیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہر میچ میں کہہ کے سکور کر جاتے تھے سرکار اس لئے وہ اس چڑ کی وجہ سے سر وہ آج تک ہمارے سر تعلقات نہیں ٹھیک ہو پائے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ موڈی صاحب سے پوچھنا پڑے گا ان کو تو میں کافی لستارتا تھا فکر نہیں یہ ہو شاہد ہی کوئی ایسا پروگرام ہو جس میں آپ کا ذکر ہندوستانی کرکٹرز نا کرتے ہیں اتنا تنگ کیا ہے سر آپ نے ان کو اتنا تنگ کیا ہے سر کہ وہ آپ کو بھولنا چاہے بھی تو نہیں بھول پا رہے ہیں کیا وجہ ہے سر لازم آتا ہے کہ ماشاءاللہ کچھ پرفومنسیز ایسی ہوئی ہیں خاص سے وہ چھکا والا تو کوئی نہیں بولا بچے اب بڑے بھی ہوگا ہیں پھر بھی نہیں پھولے جال جا کیا ایٹی سکس کا چکھا تو میرے خیال میں آنے والی ہماری بھی نسلے نہیں بھول سکتی میچ تو بڑے ہوتے رہے ہیں ایسے ہوتے ہیں مگر وہ میچ میں اپنے لائف میں کہتا ہوں کہ نہ میں نے کبھی کھیلا نہ کھیل سکوں گا کہ جب میں کھیل رہا تھا مجھے خود میں ہارا ہوا کھیل رہا تھا کہ میں اچھار گئے اور جعوید آرام سے اتنا اتنا کھیلو پورے بہت کھیلو عزت سے ہار جائیں تو میرے مائنڈ میں یہ تو میں کھیلتا رہا تو یہ ایک سبق یہ بھی ہے کہ جو ہمیں سن رہے ہیں جو قرکیٹر ہیں کے دیکھیں اگر آپ کھیلتے رہے ہیں کھیلتے ہیں اینٹ تک اینٹھنگ کن ہپن آپ میں اپنے آپ کو ہمیشہ اوپر رکھنا ہے اور ہر چیز پوزیٹیو میں جانا ہے کبھی نیگیٹیو نہیں سوچیں کہ اگر آپ جائیں گے آپ کھیل رہے ہیں اور آپ کہیں کہ نہیں میں آؤٹ ہو جاؤں گا یہ چیز آنی نہیں چاہیے میں کیسے آؤٹ ہو جاؤں گا کیوں آؤٹ ہو جاؤں گا کمیٹمنٹ ویڈا باڈی ہے سیانس یہ وہ ساری چیز ہر چیز کین پوسیبل سر اس کے بعد چیتن شرمہ کے ساتھ ملاقات ہوئی سر میں انڈیا گئے تھا بیچارہ بڑا بلکہ اس کو میں نے سپورٹ کیا چینل نے مجھے بلائے تھا میاں داد آپ کے گھر میں کوئی ساتھ آٹھ پورگام کیے تھے ہم روڈوں پہ بھی کرتے تھے یہ کرتے تھے بڑا اچھا تھا ادھر میں نے اس کو بڑا سپورٹ کیا چینل شرمہ اسی لیے کہ اگر ان کا کپٹان میں یہی کہتا ہوں کہ اگر اس کی جگہ تو کپیل دے خود کر لیتا وہ وہ اب اگر ایک مار خالی ہو گیا کرکیٹ میں ہوتا ہے وہ آخری بال کھیل رہے تھے کہیں بیک ان مائن تھا کہ یہ چھکا لگ جائے گا وہ بھی توقل تھا میں نے پلین کیا تھا پلین کیا تھا میں نے پلین کیا تھا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پلین میں نے یہ کہتا کہ ایسے وقت پہ آپ یہ دیکھیں کہ بولر جو ہے وہ کرے گا کیا ایسے ٹائم پہ بولر جو ہے 99% گار کر مارے گا جو بلکل ٹانگ کے اوپر آتی ہے پھر میں نے یہ کہتا ہے کہ جب میں یہ سٹارنس میں تھا تو میں دو قدم آگے آگیا تھا اوکے اب مجھے پتا ہے کہ وہ کرے گا تو وہ ٹوکا لے گا پھر میں نے سوچا تھا کہ میں لین کروں گا پیشے کیونکہ اگر یہاں بھی ہوگا تو یہاں سے میں اٹھا لوں گا یہ تو پوری سائنس میں نے اپنا پروگرام بنایا تھا اور جیسے وہ آئے تو میں یوں گیا ہوں کیا ہوں تو گول مجھے فول توس مے توسید بہتا ہے کونے کا مطلب میں بھونا ہی چاہتا ہوں یہ پلان کیا تھا اور یہ پلان میں نے آپ کو بتا دیا اس پڑی انٹینی اور سرکار کی سرکار ہے سرکار کی سرکار ہے ہمیشہ سے بڑی کارامت رہی ہے پھر آپ دو کریئر میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں جیسے عمد شریف صاحب امان اللہ صاحب کے بغیر تھیٹر کبھی بھی نام مکمل ہی رہے گا ہمیشہ ان کا ذکر ہوگا کرکٹ جب بھی ہوگی جاوید میردہ صاحب کا ذکر ہوگا ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کا ذکر کے بغیر کرکٹ ہو جائے پاکستان اور ہندوستان کی جب لکھی جائے گی بہت ساری چیزیں یہ شارجہ کپ کا ذکر ضرور ہوگا کہیں نہ کہیں ہمارا سب سے بڑا میزائلی ہے ہی میزائلی ہے وہ پیچھا ہے آدھے بہتی ڈاڈی آدھے ہیں کہ ابھی تو کھلا نہیں بولتا ہے ابھی تو کھلا نہیں بولتا ہے ایک آپ کی ریپوٹیشن بڑی مشہور تھی کہ you were the knottiest in the field you were the knottiest in the ground ہر ایک کو اچھکل کرنے پھن 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 آدھ گا مزاک کرنے یہ طبیعتاً شروع سے ہی نیچوریس اگر تھے نا وہ تھے آسٹریلین انگلین یہ لوگ وہ وہاں جو گیم کھیلتے تھے ہم جاتے تھے میچ کلنا ہے جو چپ برل اور یہ وہ سب پیچھے سے لگے ہوتے تھے you can't believe it اچھا was second, third, brodney match everybody was جو تھا تو ان کا ایک ایک cricket کا system تھا یہ کہ بات کرنے یہ کرنے کچھ بولنا یہ کرنا پہلے cricket میں یہی تھا یہی تھا بعد میں یہ change ہوتا گیا اب تو انہوں نے بہت سارے مائک لگا دی ہیں مائک کے علاوہ cricket کو کافی وہ کا دیا آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ آگئے ہیں involved ہو گئے empire involved ہو گئے ذرا سی بات نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے وہ نے code of conduct ایسا آگیا ہے کہ اب انگلی موں پہ رکھ کے کھیلے باتے ہیں ایک سا ہونا چاہیے ہیں آسٹریلین سب سے ناسٹری خطرناک ہوتے تھے کیا کیا چاہتے تھے میں بات کرتا ہوں 75-6 اچھا اوکے بلکل ڈینیس لیلے یہ وہ آمادی چلتی رہتی وہ آکے کیا بولتے تھے آپ نے ایک دیفہ کسی بولر کی نکل بھی اتھاری تھی وہ بھی آسٹریلین بولر وہ بھی آج کل وائرل ہوا ہے آج کل وائرل ہوا ہے وہ آلی شرارت بتائیں جو ہمیں پتا ہے نہیں چلی ابھی تک ڈلیپ دوشی ڈپلکی شو میں جاتا ڈلیپ دوشی ڈپلکی شو میں جاتا اور میں اس سے کہتا بھی تھا میں اس نے ایسی فیلڈر کی تھی تو میں پہلے تو یوں کھیلتے تھا تھوڑی سی بول اچھلتی تھی میں کہتا تھا دیکھ دلیپ فیلڈر ہوتا تو میں اٹھوں گیا تھا تو پیش چپوشا پیش چپوشا پیش چپوشا تو میں نے کہ ایک فیلڈر اپنے ہوتل میں بھی لے لے اپنے کمرے میں وہاں بھی مادوں گا بہاں چکا بھاروں گا مانگے ہم فرینڈ بھی تھی بہاں ملتے بھی تھی تو انڈیا میں بھی ہم تکرکیٹیو کھیلتے تھے ہوتا تھا آفٹر دے گیم بڑا مطلب اٹھموسفیر ہمارا بڑا اچھا ہوتا جیادمی ایک سوال ہے کتن شرما کا آپ نے کیریٹ تباہ کر دیا آپ کبھی کروں گیا جیادمی آپ نے اتنی ہولی کھیلی ہے وہاں پہ تایوار ایسے کہ ہولی کے دن لڑکیاں بھاگتے ہیں لڑکوں سے اور راکھی کے دن لڑکیاں بھاگتے ہیں لڑکیوں سے دیکھیں اگر آپ یہ سوچ کے ہولی آپ ہولی سوچ کے تھوڑی ہولی تو ہی نہیں نا ہماری کہ اپنا اپنا تیوار ہوتا ہے اگر اس کو بنانے سے کوئی آپ کا کوئی ایسی بار لوگ ابجیکشن کرتے وہ بھی کرتے ہیں یہ نہیں کہ وہ نہیں کرتے وہ بھی پاکستان کا کتنی دفعہ جب نمات پڑھنے وہ آئے ہیں ہمارے ساتھ کہتے ہیں ہم تو جاتے ہیں درگوں پہ جاتے ہیں ہندو جاتا ہے درگوں پہ اقیدت احترام تو آپ کے مند میں وہ کہتے ہیں نا تو آپ فقیرہ رحم اللہ تو یہ تو فقیر کی دعایں لینی چاہیے یہ تھوڑی ہے کوئی بندش ہے کہ وہ نہیں آسکتا یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تنگ کرنی شروع کر دی وہ موسیوالا کا گانا جو 295 ہے پنجابی میں ہے کبھی آپ غور سے سنیں میں ان کا ذکر اس لیے کروں یہ ضروری ہے تو اس میں تو آج کی ہارڈ کور ریالیٹی لکھی ہوئی ہے کہ مذہبوں پہ ڈیبیٹ ہوگی تو ساری دنیا میں مذہبوں پہ ڈیبیٹ ہی ہو رہی ہے بس ہم میری بات سمجھیں آپ اس کے ایک ایک بول آپ سنیں گے نا تو سمجھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار آج یہی تو ہو رہا ہے یہی تو ہو رہا ہے نمان صاحب دنیا کے مذہب تو چلو ایک الگ جھگڑا ہوا نا سیاسی پارٹیز میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں چینلز پہ لڑائیاں شروع ہو جاتے ہیں اب تو لگتا ہے لڑنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے ختم جو کی ہے نا اور ساری کچھ یہ ہے وہ کی ہے یہ موڈی نے آکے یہ تھا ایک سمیس ہے بالکل ہندونیزم ایک سمیس ہے اسے پہلے نہیں تھا ایسا کچھ جہاں 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 جیزنے ممالک میں ایک سمیسیم آیا ہے وہاں بربادی ہوئی ہے ایک سیس آف ایک مرتبہ پھر سے خوششام دیت سرکار اب جب تناہو بڑھتا چلا گیا ہندوستان اور پاکستان کا اب چیزیں مشکل ہیں سر یا اب بھی بیسے ہی ہیں ان کے انڈ سے ہے ہمارے طرف سے نہیں ہمارے طرف سے ابھی بھی موسٹ ویلکم ہے یہ ہوا یہ ہے کہ جب سے وہ ہارنا چھوڑ ہوئے نا وہاں سے یہ ہوگا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یاد ہمارا رہنا سہنا ختم ہو جاتا ہے وہ ہاتھ برداشت نہیں کرسکے ہمیں آگ لگا دیں گھروں کو توڑ دیتے ہیں پلیروں کے گھر بولا دیتے ہیں یہ چیزیں ہوئی ہیں جبکہ میں نے ٹی وی پہ خود بولا کہ میں نے کہا یاد کرکٹ میں ہوتا ہے تم لوگوں بھی جا رہا وہ جو چشم شرما تھا میں انڈیا کہا اس کو میں سمال رہا تھا میں نے کہا یاد کوئی اور گین کر لیتا اگر اسی کو چھکا تو وہ نہیں ہوتا کرکٹ میں تو ہوتا ہے اس کا گھر آگ لگا دیا اس کے نکلنا مشکل ہوگا اس طریقے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں کرکٹ میں ہر سپورٹ میں کوئی نہ کوئی چیز ہوگی مگر ہم پاکستانی اور دوسروں کو بھی اس طریقے سے نہیں لینا کھیل کو کھیل کی طرح لیں فور ٹائم ملنے اور اگر غلط ہوئے تو اس سے پھر آپ کچھ پیدا کریں کہ تاکہ یہ چیز ہونا ہم بیٹر ہونا بیٹر ہو یہ چیزیں ہونے چیزیں بلکی صرف اس جگہ نہیں جاتے ہیں یا اولٹ چلے جاتے ہیں پبلکہ رسپونس کیسا آتا تھا وہاں کے مچز میں وہ جملے کستے تھے وہ تنگ کرتے تھے ہاں ہاں ملتے تھے ہم لوگ انڈیا ٹورٹ کر دیتے تو ہمارا مہتا ہن کے انڈرز نائنٹین ایبو تھی تو تھی دے مہتا ہمارا جو لڑکا جارہا ہے بلکوں کا تناؤ سیاسی تناؤ کی وجہ سے آپ کی دوستیاں نہیں خراب ہوئے انڈیا میں اور ہمارے جو پابلم جو ہیں انڈرز نوٹ بیٹوین ڈا پیپل گورمنٹ تھوڑا سا سر آپ کے پرسنل لائف کے بارے میں آتے ہیں سر چودہ گست کا دن لڑکپن کے دنوں میں یا بچپن میں فیملی میں کیسے چودہ گست منایا جاتا تھا اور پھر گریجولی اب جب چودہ گست آتا ہے تو آپ کیا چیز ایسی دیکھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ والی سپیرٹ ختم ہو گئی ہے یا اس پیرٹ کو غلطری سے بیس اگزاست کیا جا رہا ہے نہیں ماشاءاللہ دیکھیں بناتے تو سبی ہیں اب ٹپین کرتا ہے کہ دیکھ اس کے اندر ہماری گورمنٹ کا بھی ہونا چاہیے ان کا بڑا ہاتھ ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ ایسے ایونٹس میں وہ اتنا کچھ کر کے دیں کہ ہر بچہ کر رہا ہو نا اب یہاں تو آپ انڈیویجل بیس پہ کر رہا ہیں باگے آپ کو کچھ نہیں ہے جب کوئی بھی چیز کنٹری کی اس پہ ہو تو کنٹری شوٹ اور پیمیر جو ہے وہ شوٹ انڈیو ہے اور کرنا چاہیے پیسہ دیں یہ کرو وہ کرو یہ کرو آپ نے کرنا ہے کیونکہ آپ کے انڈر ہیں بلکل ٹھیک بات اور کس طرح چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ اپنے پاکستانی بنائیں اور کس طریقے سے جائے تو اس کے اندر آپ کو آپ دیکھیں آسٹریلیا یہ وہ جب ان کے نیوئر آتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں ہمارے یہ سے میں یہ گورنمنٹ کو کہتا ہوں کیونکہ وہ بلکل بلکل ٹھیک بات ان کا فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں کو ایسے کریں کہ آنے والے ہمارے بچے جو ہیں وہ اس کو فوکس کریں بلکل ٹھیک بات تاکہ وہ خود بخود یہ نسل چلتی رہے سیاست میں جانے کا سر کبھی ماننے چاہا سیاست نہیں میں کام کرنا چاہتا ہوں موگر یہ سیاست میں آگے کیونکہ آپ سے اسپیکٹیشن بہت کرتے ہیں ہمارے یہ سیاست ڈیفرنڈ ہے دنیا میں سیاست ڈیفرنڈ ہے اچھے آدمی کو لیا آتے ہیں اس سے وہ عوام بلیف کرتے ہیں کہ یہ اچھے کام کرے گا that's all یہ مانگتے نہیں ہیں کہ تم آؤ ہمیں دو ہمیں دے ہو یہ نہیں ہے یہاں سسٹم ڈیفرنڈ ہے یہاں آپ کی مصیبت آ جائے گا ہر آدمی کہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے ہمیں پرابلم زیادہ ہیں جو کہ یہ پرابلم گورنمنٹ کو سمالنا ہے دنیا میں گورنمنٹ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ پرابلم اس کے پر ہوتے ہی نہیں ہیں ہوتے ہی نہیں ہیں ہماری تو گورنمنٹ ہی پرابلم ہے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ سر آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پرگیم کیا تھا اور سر ہمارے مہمان تھے اور اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال پہ یہ آنسوں سے رو پڑے تھے آپ ریدہ ہو گئے تھے سر آج تو اس سے بھی ورس سینریو میں ہم کھڑے ہیں یہاں بھی آپ کی کیا ٹیک ہے میں بس ایک بلیو کہ انشاءاللہ یہ ملک انشاءاللہ زندہ تائیوان بلکل جائے ہیں جیسے بھی ہو یہ بھی ہو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر چیز ہوں گے ہمیں سوچنا چاہیں کتنا وقت اور لگے گا سر پرگرام ختم ہونے میں ہونے کو تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں میرے اپنے چھوٹے موٹے چودہ اگست ہے ریزولوشن کا ڈے ہے اگر آپ کے دماغ میں کوئی آئیڈیاز ہیں آپ ہی دے دیجئے میں اگر ہوں تو میں کیا کروں لازمی باتیں لو ان کو ہوں جس کی ایک لاکھ تنخواہ ہے اس کا میں ہزار روپیاں کٹ لوں گا جس کی پچاس ہزار ہے اس کی ہے میں کہوں گا پانچ سو روپے کٹ لو جس کی پچیس ہزار ہے اس کا ڈائی سا کیلکولیٹ کرو یہ کتنا پیسہ بناتا ہے اور میں آپ کو ریٹرن کروں گا یہ پیسہ ہمیں چاہیے کیونکہ عوام دے دی ہے تو ہم اپنی ڈیپ کو اتاریں جیسے آپ قرضہ اتاریں گے آپ کی ساری چیزیں جو سو روپے کی وہ ایک روپے میں آ جائے گی ابھی ہماری سو روپے کی چیزیں اس لئے ہوئی ہیں کہ ہم نے بہتوں اتنا کیا ہوئے وہ اس کے اوپر لگتے لگتے ہیں لازمی باتا ہے IMF آپ سے کیا کرتا ہے وہ ڈکٹیٹ کراتا ہے اچھا جتنی چیزیں جو کنزیوم زیادہ ہوتی ہیں یہ اس پہ بڑھاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ IMF کے 90% اس چیز کا پیسہ آئے گا امیروں کے جو پیسے ہیں جو چیز سے کھاتے ہیں اس پہ نہیں بڑھائیں گے ان کو پتہ 10% کھاتے ہیں یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ہو یا تو ہمیں کوئی نہ کوئی سسٹم بنانا پڑے گا آپس میں کہ ہم ڈونیٹ کریں کتنا قرض ہوتا جائے گا آنے والی نسلوں کے لئے بہتر ہوتا یہ میرا اپنا مطلب ہے یہاں یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی بریکہ کہیں ماں چاہیے گا جی چودہ آگست چودہ آگست آزادی کا دن آپ سب کو ہم سب کو مبارک ہو جعوید میران صاحب سر ماشاءاللہ ہماری ملک کی 22 کروڑ کی عبادی ہے اور 22 کروڑ کی عبادی میں ایک گریٹ پلیئر بننا ایک بہت بڑی ٹاسک ہے ایک گریٹ پلیئر بننے میں سر کیا کیا چیزیں درکار ہیں سر ہمارے پاکستان میں جو ہے ملک میں دیکھیں انڈیویجل بن رہے ہیں ہمارے ہمارے ایسے سسٹم نہیں بناوا not like other countries other countries کی جو ہے نا school colleges ان کی cricket body is strong ہمارے یہ نہیں ہے یہاں پر آپ دیں گے نا گھروں میں تو school بنے ہوئے ہیں پہلی بات تو environment ہی نہیں ہے نا ہم جو بات کر رہے ہیں تو ہمارے بچوں کو تو environment ہم نے دی ہی نہیں ابھی تک other country is not like other country وہاں کے ماں باب government ہیں they provide each and every ماں باب کو فکر بھی نہیں ہے اور اسی لئے ان کا سسٹم ہی الگ ہے اگر آپ آگئے مطلب آپ treatment بن گئے اگر آپ وہ facility دے ہی نہیں سکتے تو اس کا فائدہ کیا ہمارے ہاں تو خیر مسائلی بے انتہا ہے میں آج بھی کہتا ہوں ابھی ہر چیز صحیح ہو سکتے ہیں آپ کا سب سے بڑا ہمارا ملک کا problem ہے ہمارے پر قرض ہے جب تک یہ قرض نہیں اترے گا ہم اوپر آئی نہیں سکتے ہمیں قرض اتارنے چاہے قرض اتارنے کا میرا formula جو ہے میں یہ پوری دنیا میں کہوں چاہے ایک ڈالر دینا پر مند دینا اور جتنا سر چڑ گئے اب تو نہیں اترے گا یہ اسی طریقے سے اتر سکتا ہے کہ آپ calculate کریں کہ دنیا میں پاکستانی کتے ہیں کروڑوں میں تو ہے نا تقریباً نوے لاکھ سے زائد تو غیر نہیں ٹوٹل بہت زیادہ ہوں گے تو آپ کو ایک ڈالر کے ساتھ سو کروڑ تو مل رہا ہے سر ایک کروڑ سمتنگ ہے اوورسیز سو کروڑ ڈالر تو ملے ایک ساتھ ایک ڈالر ہے تو اب ڈیپٹ اتارے نا اس کو آئی ایم ایم کو دیں 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 ہم سب مل کے قربان ہی نہیں دیں گے وہ تو پھر یہ آنے والی نسلوں کے لئے تو بلکل یہ ختم ہی ہے نا بات تو صحیح میرے ذہن میں تو اپنا چاہ چھوٹا دیں وہاں میں تو یہ ہی کروں کہ میں ٹھیک ہے آپ کی لاکھ روپے تنکہ ایک ہزار کٹ لوں گا اور میں آپ کو زیٹن کروں گا ایسے گورنمنٹ ہوں میں زیٹن کروں گا ان کے تو ایک لاکھ کٹیں گے بہت تنکہ ہے ماشاءاللہ جس کے پانچ سو ہے کیا پاکستانیز نہیں دے رہے ہیں بلکل دے رہے ہیں وہ تو دہی رہے ہیں آنے والا ٹائم آپ نیوکلی پاور ہیں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لوگ اس چیز سے مجھے تو وہ ہے کہ اگر میں آج ہوتا ہے اگر میں عمران کے طرح میں اس وقت امادی ہوتا ہے میں نے یہی کام کرنا تھا شوقت خانم کے لئے بھی تو فنڈ اکٹھا کرتے ہیں یہ تا ہے نا تو اگر پاکستان کے لئے کہیں جی میں نے اس ملک کا قرض اتارنا ہے مجھے ایک ایک یا دو دو ڈالر ڈالے سارے جھولی میں تو کون نہیں ڈالے گا میں عمران خان جانگیر خان ہم لگ تین چار لوگ مل جائیں اور یہ کہیں کہ بھئی یہ ہے اور ہر آدمی ایوری ڈی ہے نا آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آج پیسہ کتنا ہے واہ 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 حال پلائے گا کل بھی پتہ چل جائے گا آپ اس کا کھا نہیں سکتے کیا بات ہے آپ نے فون کیا پتلا ہے دست ہے اور دوسرین آپ کرتا ہے آٹ ہے دو کس نے کھائے بھائی ٹرانسپیرنٹ چیزیں ہونے کو ہو سکتی ہے بلکل درست پاد ہے چیزیں ہونے کو ہو سکتی ہیں اس کے لئے کرنا نہیں چاہتے سر یہ کرنا پڑے گا آپ یہ دیکھیں کہ کتنا درد ہے اور کیا وقت آگیا کہ ہمارے پلائرز اب پلان آؤٹ کر رہے ہیں کہ اپنے ملک کو اس کرزے سے جو کام ہمارے think tank نہ صرف ہمارے legends کر رہے ہیں یہ پلان آؤٹ بلکہ I think every Pakistani is planning and salute to all the Pakistanis سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری life گزر گئے سر ایسی مہم سر میں آپ کے ساتھ ہوں ایسی تحریک شروع کرتے ہیں انشاءاللہ نہیں میں کروں گا انشاءاللہ تھوڑا سا مجھے support مل جائے ہم بیٹھ کے اس کو کریں دنیا میں مجھے پورا اپنے اوپر confident الحمدللہ پاکستانیوں پہ کہ اگر ہم نے مانگا تو یہ چیزیں ہوں گی اور definitely کیونکہ لوگوں کا الحمدللہ اللہ ماں آپ کو دے believe ہے ہم کھانے والوں میں سے نہیں کھانے والوں کے شک ہم اسی طریقے سے اپنا ڈیپ اتات سکتے ہیں باقی کیا ہے آپ کے پاس انہا یہ وقت آنے والے آپ کو بڑی چیزیں اس سے زیادہ خوبصورت سٹریٹیجی کیا ہوگی اس ہے کہ پچھتر سالوں سے ہم مانگ مانگ کے کھا رہے ہیں آج ہم مانگ مانگ کے اپنا کرزہ اتار دیں تو کیا ہی بات ہے واہ 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 پاکستانی ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے کہ دنیا میں پاکستانی جو امریکہ یہ وہ ان کے ایک ڈالر ان کے لیے کوئی سو ڈالر دے گا سو آدمی کو کور کر لیا کسی نے دو سو دے دیئے دو سو آدمی کو کور کر لیا تو ٹوٹل پاکستانی آل آور دا ورلڈ ہے اتنے ڈالر ہر منت آپ کے پاس آئیں گے اور وہ سیدھا آس آئے میں خود دیں اٹھتی جائیں گے چیزیں سسکی ہوتے جائیں گے انشاءاللہ 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 ہمارے ڈاکیا صاحب ہیں جو کسی نہ کسی کا پیغام لاتے ہیں اگر آپ کی جارت ہو تو میں بلاؤں صاحب سلام علیکم سلام علیکم ڈالر ڈالر لائے ہیں کس کا پیغام لائے ہیں جب نیازاد صاحب بیٹے میں پاکستان کے ایک بڑے خوبصورت شاعر ہیں ان کا اپنے وطن کے لیے پیغام ہے چل جلدی سے سنا دیجئے داندوں سے زیادہ سفید آپ کے جوتے ہیں ان سے پچھا سرکار کہ آپ کے نزدیک وطن کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں پھوللو غلاب دا کوئی پنجابی تھوڑی سی سمجھ لیتے ہیں جی میں پھوللو غلاب دا کوئی جی scream جی میں پھول Baron دا کوئی نور معاف تاب دا کوئی جی میں کار نواب دا کوئی ہے ہار ایک پہگ دی شان بھیے ہر ایک جان دی جان بھیے اے سب دا دین امان بھیے اے پاک تو پاکستان بھیے زندہ بات اے تھے فصلان بھوٹے باگ بھی نے اے تھے وڈیاں دیتے پاگ بھی نے اے تھے روشن سب چراغ بھی نے اے تھے سوچ تو بار دماغ بھی نے اے تھے نسلی مجاں گائیاں نے اے تھے خالص دودھ ملائیاں نے اے خواہے خواہے اس ترتی نے شیر نے جمعے ایک نہیں انہیں تیر نے جمعے دل تو سب دلیر نے جمعے پلیراں دے پلیر نے جمعے اے واہ اے ترتی اللہ والیاں دی پر گرمی دی نڑے پالے دی اے نیراں کھوان کھالیاں دی اے جوشنا پرے اُبالیاں دی اے تھی جنگل نے پہاڑ بھی نے پہاڑ جڈے فنکار بھی نے بابا بابا اوہ میرا ذکر ہے بابا سمندرہ دے تھی پار بھی نے جنت دے دیدار بھی نے دیدار بابا اے تھی رینی لیر بیر صدا اے تھی پینے کرم دے پیر صدا امین اے تھی وصن پینڈ تے شیر صدا ہوئے دم دم اے تھی خیر صدا صدا تے سانو کس میں ہر شے ادتوں بعد کیامت تائیے رینہ آباد آہ با انشاءاللہ تے ایس نارے دا وکھ رہی سواد پاکستان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد جاوید میردار ملکم باک پاکستان زندہ آباد جی سرکار چودہ آگستان سب لوگ ان کو بہت 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 ببارک ہو جی جی سامیہ جی کیا کہتے ہیں ستارے کے ستارے سرکار کے ستارے جو تصوف والی چیز ہے توفی ازم کی جو چیز ہے وہ بچپن سے ان کے اندر ہے تو میں یہاں کہنا چاہوں گے کہ اس وقت یہ چیز ان کے اندر بڑی مضبوط ہو چکی ہے ما شاء اللہ یہ آپ بتائیں گے کہ آپ کیا پریکٹس کرتے ہیں یہ لوگوں کو بھی جاننا ضروری ہے نہیں ما شاء اللہ یہ ہے کہ کافی مطلب انوالمنٹ ہے اور الحمدللہ ان کے ساتھ ہے جو رب کے فقیر ہیں اوکے اوکے شاید وہ پیسے سے پیار نہیں کیا تو پیسہ اتنا عاشق رہا ان کے اوپر میں تو ان سے آج یہی عرض ہوگا کہ جو ان کے اندر ایک پختگی سی آئی ہے اگر یہ دو بول ہمیں کسی بھی ناتیا کلام کے سنا دیں آپ کے مو سے نکلے وے دو بول لوگوں کے لیے ان کی جشنی آزادی سیلیبریشن ہو جائے گی کوشش تو کریں کہ آج آپ ہمیں یہی سیلیبریشن ایک پیلت نظم جو پڑھ رہا ہے وہ پڑھی تی ما شاء اللہ سکون پایا ہے سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سمل گیا ہوں کبھی میں صبح عزل گیا ہوں کبھی میں شام عبد گیا ہوں کبھی میں صبح عزل گیا ہوں کبھی میں شام عبد گیا ہوں جانا میں کتنی مندل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں میرے جناز پہ رونے والوں فریب میں ہو بغیر دیکھو مرا نہیں ہوں خواہ رونے والوں غمی نبی میں لباس ہاتھ بدل گیا ہوں صبح اللہ صبح اللہ ماشاءاللہ جعبید بھئی چھوڑے چھوڑے سوال ہے اگر جازت دیں تو میں شروع کریں جعبید بھئی آخری بالاپر چھےر رنز چاہیے تو آپ کس پر بروسہ کریں گے کہ کون سا پلئیر یہ رنز بنا لے گا اگر آج کی ٹیم کو لے کے ہم چلیں تو آج کی ٹیم کو دیکھیں تو سامنے علی ٹیم کے بھی بندے کو دیکھنا پڑے گا اور اس کو بتانا پڑے گا تو کر کیا اور بولنا پڑے گا سکسنگ میں کرنا پڑے گا یہ کام خان صاحب کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتائی ہے جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے ایک تو ایماندار آدمی دوسری یہ ہے کہ اگر ان کے ذہن میں جو چیز ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ڈڈڈڈک جاتے ہیں کونسا گراؤنڈ ہے جہاں پہ کھیلنے کا آپ کو سب سے زیادہ مزا آیا ہو مجھے انڈیا میں مزا آتا ہے جو ان کا مشتعل حجوم ہوتا اس کا پریشر نہیں ہوتا ہے انہوں نے ہمیشہ ان کو مزے کر آئے ہیں مگر سب سے زیادہ صحیح معینوں میں جو ہوتا تھا نا وہ شارجہ میں مزا کیونکہ شارجہ میں انڈیا پاکستانی دون ہو وہ تو پھر برابر ہو گئے نا ایسے تو ماشاءاللہ بڑی ریکارڈ تو کوئی ایسا ریکارڈ توڑنے کی خواہش رہ گئی ہو من میں سر دیکھیں ریکارڈ تو بندے ہی ٹھوٹنے کے لئے مگر آپ جس وقت کھیل رہے ہیں اس وقت کی پوزیشن پہ آپ کیا کرتے ہیں وقت میں ڈریسنگ روم میں سب سے زیادہ شیطان کون تھا میری تھا بھائی نوجوانی میں فیمیل فینس تو کبھی کوئی سیریس ماملہ ہوا اس دور میں سر موقع نہیں ملا پکی تو دوسری جگہ چلے جاتے ہیں ایسی فین جو فالو کرتی ہو مکڑے نہیں چاہیں گے آپ سے مگر میں نے بہت جلدی شادی کر لیتا سر کونسی اومر میں شادی ہوئی تھی جلدی ہو گئی تھی میں نائنٹین میں میری شادی ہوئی تھی آری نائنٹین میں واہ 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 جب ہی تو میں بچا رہا نا سر ماد فکسنگ کی کبھی آفر آئی سر مجھے نا جی الحمدللہ اتنا میانے کے لوگوں پہ اثر تھا کہ کبھی کوئی کہتے تھے کہ اس سے کبھی بات نہ کرنا کسی قسم کی بھی ایسی سر یہ میں کچھ پروفیشن بولوں گا آپ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں کون سا پلیئر اس پروفیشن میں ہونا چاہیی تھا کمیڈین کمیڈین تو وہ مدہسن نظر بھی مدہسن نظر کچھ رکھیں سر کھانے بنانے میں بہت ہشیار بہت ہم نے بڑا کھانے میں نے اور انتخاب صاحب نے ہم لوگ بڑے کھانے منا کے لے اچھا ڈانسر ڈانسر اچھا سر اگر کرکٹ کا کوئی رول تبدیل کرنا چاہیں تو وہ کون سا رول ہوگا جو آپ بدلنا چاہیں گے فرکٹ میں تو ڈے بائی ڈے کانونی بند ہے پہلے باسٹ میں جنٹلمن گیم تھا پہلے تو بیٹسمن سے پوچھتے تھے نکی ہے وہ کہتا ہاں تو خود ہی چلے جاتے تھے مادہ وہ ڈاؤٹفل ہوتا ہے وہ کچھ کیا آپ نے ہاں کہتا ہاں چلے جاتے سر کوئی ایک عادت جو صرف پاکستانی کھلاڑیوں میں آپ نے دیکھی ہو بس کوئی آؤٹ ہونا نہیں چاہتا ایک اور جو بولر ہے وہ فرکٹ لینا چاہتے صرف کیا چیز بھولنا آسان ہے ناکام محبت یا بے وفا دوست اب یہ ڈیپینڈ کہتا ہاں پسند کیا کہ وہ کیا چیز بھولنا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے یہ اس میں تردش آپ کیا بھولنا چاہیں گے بھولنا تو مطلب ایک انسان محبت آپ نے کی نہیں بات کیا کیوں نہیں کیا میری وائیو جو ہے ان سے محبت کی میں تو ناکام محبت کی بات کر رہا ہوں آپ کی تو کامیاب محبت ہے ماشاءاللہ تو میں تو ناکام محبت کی بات کر رہا ہوں کہ ناکام محبت بھولنا چاہیں گے یا بے وفا دوست ناکام محبت کو لا کے نہیں اور دھتے مانے چاہتے ہیں بھائی تُو نے محبت کیوں کی تھی اور کسی کو لائم تیک غلط کیوں لگایا تھی اوکی نہیں دیکھیں فیل ایسی چیز ہے کہ آپ کو سکھاتی ہے سکھاتی ہے اگر آپ کنٹینیو کرتے جائے رہا ہوں اس میں اگر آپ فیل ایک ہوتے ہیں وہ اس گوڈ فور یو گوڈ فور یو بلکل ٹھیک کیا آگے آپ کے لئے بہت وہ کیا آپ کو سمجھ آ جائیتی ہے کہ نہیں یہ چیز ہو سکتی ہے بلکل ٹھیک بات سر کوئی انسان جسے آپ اپنا محسن سمجھتے ہیں سید منصور احمد قدوسی ہے اچھا اوکے اوکے سر سکول نہ جانے کے لئے بہانیں بناتے تھے بچپن میں سر اوکر ٹائم نہیں ملا نا کیونکہ بچپن تھی ہے نا کیکٹ میں چھ سات کلاس میں تو اتنے آگے نکل گئے تھے آٹھ نکل گئے تھے تو بس مشکل تھے نا میٹرک بھی ہوئی اور انٹر میں بھی ایڈمیشن لیا تھا اس کے بعد مشکل ہوئی مشکل ہوئی کوئی ایسا کام جو بچپن میں شاک سے کرتے تھے اور آپ کرتے ہوئے جان جاتی ہے کوئی کام ہے ایسا بیلڈنگز کے زمانے ہوتے تھے اور میں جب بھی سودہ لینے جاتا تھا اپنے گھر کا تو میں پڑوسیوں سے ضرور پوچھتا تھا کہ میں جا رہا ہوں خالا میں آپ کو کچھ منگانے تو میں لائے بابا گھر میں بھابی کے ساتھ گھر کے کاموں میں انٹرسٹ لیتے ہیں بھابی جو وائیو جو ہوتی ہیں ان کو کھانا پکانا تو کچھ ہی نہیں آتا تھا مگر یہاں ہوں گا مگر یہاں ہوں گا اور پھر میں نے لن بھی کیا سب کچھ کیا آنے والی نسلوں کو صرف چودہ اگرس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ یہ کہ اپنا چودہ اگرس جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کیا ہے وہ سب سے بڑا ہے چودہ اگرس کیا چیز تھی کیا آج ہم کر رہے ہیں تو ہمیں انجوئی اچھی طریقے سے کرنے جو منانا بھی چاہیے منانا بھی چاہیے اور ایک اور درخواست کریں گے ہم جانے سے پہلے کہ صرف چودہ اگرس بنانا ضروری نہیں ہے پندرہ اگرس کو جس سڑکوں پہ آپ جھنڈیاں اور جھنڈے پھینک دیتے ہیں ایسا مت کریں یہ توہین مت کریں یہ آپ سے درخواست ہے کہ پندرہ اگرس کو صبح اٹھ کے دفتر نہیں چلے جانا جھنڈے کو لپیٹ کے اسی طرح علماری میں رکھنا ہے تاکہ اگلی چودہ اگرس کو ہم استعمال کر سکیں گریہ hexane نہیں لئے نکو موسیق موسیق موسیقا موسیقا